ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ آشاء کرتی ہیں آپ سب لوگ اچھے ہی ہوں گے آج میں آپ کے لئے دیکھ رہا ہوں ایم فوکسین فائیف ہینڈر دوا کے بارے میں جانکاری ایم فوکسین فائیف ہینڈر دوا کا یوز خاص طور سے ہڈی کے سنکرمن کے لئے بون انفیکشن، برین انفیکشن کے لئے، برونکائیٹس کی سمسر کے لئے باڈی میں کسی بھی طریقے کے بیکٹریرین انفیکشن کے لئے سکین پر کسی بھی طریقے کے انفیکشن کے لئے، ایلرگی کے لئے اوپلی شوستن تنتر میں سنکرمن کے لئے، میننجائیٹس کے روک کے لئے ڈاکٹر کے دورت ریکومنڈ کی جاتی ہے ایم فوکسین فائیف ہینڈر دوا کا اوپیو کبھی بھی ایجی ایکسل کی دوا کے ساتھ نہیں کرنا کیلئے اگر آپ ایجی ایکسل دوا کی کوئی بھی قوانٹیٹی کی ایجی ایکسل دوا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے ایم فوکسین فائیف ہینڈر کی دوا نہیں دینی ہے اپنے ایم فوکسین فائیف ہینڈر دوا کبھی بھی دو بیٹ سے زیادہ نہیں دینی ہے اس دوا پہ ہمیشہ ڈاکٹر کی سلاح سے ہی لینا ہے اس دوا کو کبھی بھی اپنے کھالی پیٹ نہیں دینا ہے ہمیشہ کھانے کے بعد لینا ہے اور ڈاکٹر کی سلاح سے نسار اس دوا کی ماترہ آپ نے لینی ہے اس دوا کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھے گئے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو اس دوا کا سیون تورن بند کر دینا چاہیے جیسے کی اسکین میں کسی بھی طریقے کی کوئی الارجی ہوتی ہے آپ نے مدلی ہوتی ہے اُلٹی آتی ہے چکر آتا ہے آپ کو خونی دست ہوتا ہے یا پھر نارمل دست ہونے لگتے ہیں تو ایسی ستی میں آپ نے امپوکسن 500 دوا کا سیون نہیں کرنا ہے تو اچھا پلال چکتے اُبھر جاتے ہیں اچھا پلال رنگ کے دانے ہو جاتے ہیں جیسے کی جو دیکھنے میں چکن پوکس کی طریقے کے لگ سکتے ہیں تو یہ اس دوا کے کچھ سائی ڈیفیکٹس ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم فوکسن 500 دوا کا استعمال اور اس کی کلا کی ماترہ ہمیشہ ڈاکٹر کے دوارہ مدھارت کی جاتی ہے اور اس لئے ہمیشہ آپ نے اس کو ڈاکٹر کے سلاح سے ہی لینا چاہیے تو اس میں سے کسی ترقی کی کوئی اپنے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جئے اور ڈاکٹر آپ کو دورانت اس کی دوسری دوا ریکومنڈ کرے گا تو اگر آپ نے ہڈو کا سنکھرمڈ اورین کا انفریکشن بوکرائیٹس بیکٹیریا کا سنکھرمڈ سکین کا انفریکشن اور سواس کی جو سنکھرمڈ ہوتی ہے میننجائیٹس ہے اس میں یہ دوا داکٹر آپ کو ریکومنڈ کرتی ہے حالانکہ یہ عام طور پر ایک سیر دوا ہے اور یہ آپ کی پرابلم اس میں جڑ سی نجات دیلانے میں مدد کرتی ہے تو یہ تھا انفریکشن 500 دوا کی بارے میں ایک چھوٹا سا مگر ہارنشت ریو اور اسی طریقے کے اور بھی ریو سکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر کے تو کسی دوا کو لے کر کے تو آپ میری چینل پر کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے کمنٹ کا انسر جارور میند ہے گا تو اسی طریقے کے اور بھی چیزوں کا اور اگر آپ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے تھانکیو فرنس